اپنا وقت دوسروں کی تحریروں کے مطالعے سے اپنی لیاقت بڑھانے میں سرب کرو اس طرح تمہیں وہ چیزیں بہ آسانی واصل ہو جائے گی جس کے حصول کیلئے دوسروں کو محنت شاقہ اٹھانا پڑے ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پول ہوا کرتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں علچ کر نہ رہ جائیں جس چیز کا علم نہیں اس کو مت کہ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کے جستجون نہ کرو جو راستہ معلوم نہیں اس میں سپر مت کر عورت خود ہی ایک پتنا ہے اور اس کا لکھنا پڑھنا سخترین پتنا ہے وزیلت معرفت کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نام نہیں عدالت ہدایت کا مقام نہیں سزا کی جگہ ہے جو لوگ سب سے زیادہ مشہور ہیں وہی سب سے زیادہ بیوقوف ہیں اور جو لوگ معزز نہیں ہیں وہو درحقیقت ان سے زیادہ بہتر اور زیادہ دانشمن ہیں میں بھی جاہل ہوں اور میرے اردگرد رہنے والی بھی جاہل ہیں مگر پرق یہ ہے کہ میں اپنی جہالت کو جانتا ہوں اور وہوں نہیں جانتے دل کی ہزار آنکھی ہوتی ہے مگر وہوں محبوب کی عیبوں کو نہیں دیکھ سکتے ہر زمانے میں موسم بہار موجود رہتا ہے یعنی انسان ہر وقت اور ہر عمر میں علم وہنر حاصل کر سکتا ہے اگر مرد کو آنکھ پرس کر لیا جائے تو عورت اس کی بنائی ہیں اور اگر مرد کو پول سمجھا جائے تو عورت اس کی خوشبو ہے عورتوں کی مشوروں پر کبھی عمل نہ کر تمام آفات سے محفوظ رہو گے خوبی اور نیکی دولت سے نہیں پیدا ہوتی بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے فتح طاقت کی نہیں بلکہ صداقت کی ہوتی ہے یہ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی بسلام